ازیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و سید المرسلین وعلى آله الطیبین الطاہرین واصحابه الكرام يجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لا تبدیل لکلمات اللہ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ صدق الله العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْمَتِينُ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ عزیزانِ مِلَّتِ اسلامیان بزرگو اور نوجوان دوستو اور عزیز بچو عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب ہوں کے آقا و مولا مدنی دلہ تاجدارِ عرب و عجم صاحبِ لطف و کرم باعثِ تخلیقِ آدم و بنی آدم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خردہ انسانیت کے طبیب ارواحنا فدا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفی صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہِ کرم میں حدیعِ درود و سلام پیش کریں اللہم صلی على سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و بارک وسلم صلاتا و سلاما علیك يا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ مہینہ رجب المرجب شریف کا جس میں ابھی چند روز پہلے حضور سیدنا خاجہِ خاجگان خاجہ مُعِن الدین سلطان الہند رضی اللہ تعالی عنہ کا عرصے پاک ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے آپ کے آستانِ عالیہ پر حاضر ہوئے اور پوری دنیا میں جو نہیں آسکے وہ اپنے اپنے مقامی سے آپ کی بارگاہ میں خیراجِ عقیدت پیش کیا کوئی جلسے کی صورت میں کوئی ناتخانی کی صورت میں کوئی منقبت کی صورت میں غرض کہ ہر ایک مسلمان نے الحمدللہ آپ کے آستانِ عالیہ کا تصور کرتے ہوئے حراجِ عقیدت پیش کیا یقین جانئے اولیاء اللہ بے خبر رہی ہیں وہ با خبر ہیں کہ کون کون میرے چہنے والے کہاں کہاں سے کس طریقے سے خیراجِ عقیدت پیش کر رہے ہیں نظرانِ محبت پیش کر رہے ہیں وہ خوب جانتے ہیں عزیزہ علی محترم اولیاء اللہ کی شان یہی تو ہے کہ رہتے کہیں ہیں اور وہ پوری دنیا کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور کون کیا کہہ رہا ہے اس کو سنتے بھی ہیں جیسا کہ حضور سیدنا خاجہِ خاجگان خاجہ معن الدین حسن چشتی سنجری سمہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہاڑوں میں چلہ کشی فرما رہے تھے اولیاء اللہ جو ہے ویران مقام پر زیادہ رہتے ہیں وہ دنیا کا شور شرابہ دنیا والوں کی قربت وہ اس سے دور رہتے ہیں لیکن مخلوقِ خدا جو ہے وہ کہیں بھی ہو وہاں پہنچ جاتی ہے اور استفادہ کرتے ہیں فیض حاصل کرتے ہیں سرکار غریب نواز پہاڑوں میں ہیں اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کے کانوں میں آواز آئی قدمی ہاظا على رقبت کلی ولی اللہ سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداش شریف سے یہ آواز لگائی قدمی ہاظا على کلی رقبت اولیاء اللہ یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردروں پر ہے تو اس وقت بتاتے ہیں کہ تین سو تیرہ اولیاء کرام دنیا میں مختلف مقامات پر تھے تین سو تیرہ سعداد میں تھے وہ اور دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے انہوں نے سب ہوں نے آپ کی آواز سنی کس کی سرکار غوث عاظم کی اور حضور غریب نواز نے بھی آواز سنی تو آواز سن کر آپ نے اپنی گردن کو جھکایا اتنا جھکایا کہ آپ کی پیشانی پتھر سے لگنے لگی پھر فرمایا لَا بَلْ عَلَى رَأْسِ وَعَيْنِي يَا شَيْخْ عَبْدَ الْقَادِرْ جِلَانِي اے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں ہے میرے سر پر میری آنکھوں پر آپ کا قدم ہے اسی عقیدت و محبت غریب نواز کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور اسی بنیاد پر آپ کو ہندوستان کی شہی شہیت ہندوستان کی ولایت عطا کی گئی اور آپ نے سبقت کی گردن جھکانے میں انتظار نہیں کیا کچھ جیسے ہی آواز سنی غوثِ عَظَم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے اپنی گردن کو جھکایا اور اعلان فرمایا لَا بَلْ عَلَى رَأْسِ وَعَيْنِي اے عبدالقادر آپ کا قدم میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر پر میری آنکھوں پر ہے اس عقیدت و محبت کو دیکھتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور سیدی مولائی ہم شبیح غوثِ عَظَم مرشیدِ عَظَم مفتیِ عَالَم الشاہ مصطفی رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد پرمایا یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ سر ہے یہ آنکھیں جہاں چاہو رکھو قدم غوثِ عَظَم یہ عقیدت تھی اولیاء اکرام سے مفتیِ عَظَم رضی اللہ تعالی عنہ کو تو عدیدانِ محترم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے جو بھی طریقے سے خراجِ عقیدت پیش کیا اولیاء اللہ سب جانتے ہیں سنتے بھی ہیں اور وہ اپنے چاہنے والوں کی مدد بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف سن کے خاموش ہو گئے نہیں بلکہ وہ اولیاء اللہ ایسے طاقتور ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں جب ان کو وہ ندا کرتے ہیں تو سرکار غریب نواز ہند الولی علیہی رحمت و رضوان کا آستانہ جو ہے وہ ہر قصو ناکس کے لیے فیضِ عام ہے یعنی فیض ملتا ہے سب کو جو محبت کے ساتھ آپ کے آستانے میں آتا ہے صرف فیضی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی کوئی نعمت آپ مانگیں غریب نواز کے آستانے میں تو وہ چیز بھی آپ کو مل جاتی ہے وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں ہوتا اسی لیے برادرِ اعلی حضرت علامہ استاذ زمن حسن رضا صاحب بریلوی علیہی رحمت و رضوان نے ارشاد پرمایا اور آپ نے جو ارشاد پرمایا آپ کا یہ شیر غریب نواز سرکار کا جو دروازہ ہے بلند دروازہ جسے کہتے ہیں اس بلند دروازے پر یہ شیر لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے خواجہِ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا دیکھو غریب نواز نے کیسے پسند کیا آپ کی عقیدت محبت کو اپنے دروازے پر یہ شیر لکھوایا اور آج بھی لوگ آتے ہیں تو وہ شیر پڑھتے ہوئے اندر جاتے ہیں دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے پر حاضر ہونے والے یقیناً وہ جنتی دروازہ بھی دیکھتے ہیں اور جب وہ جنتی دروازہ کھولا جاتا ہے تو اس میں داخل بھی ہوتے ہیں تو گویا دروازے میں داخل ہونا جنتی جنت میں داخل ہونے کے برابر ہے حضرت علامہ مولانا الشاہ شیر بیشے اہل سنت علامہ حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ آستانے خاجہ غریب نواز کی زیارت کر کے آپ واپس ہو رہے ہیں اسٹیشن پر بیٹھے ہیں اتنے میں تبلیغی جماعت کی ایک تولی آئی سمجھ گئے حلیہ دیکھ کر یہ غریب نواز کی آستانے سے آئے ہیں تو وہ آ کر کہ آپ کا بدن سونگنے لگے حضرت حاموش اسپنان سے بیٹھے ہیں صبر و تحمل کا یہ عالم ہے کہ کچھ نہیں بول رہے ہیں آپ وہ ٹوپی سونگ رہے ہیں کپڑے سونگ رہے ہیں ہاتھ پاؤں سونگ رہے ہیں سونگ رہے ہیں اس کے بعد پھر ان سے رہانہ گیا کہا کہ آپ خاجہ غریب نواز کے آستانے سے آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں انہی کے آستانے سے آ رہا ہوں جنتی دروازے میں بھی گئے ہوں گے آپ ہاں الحمدللہ جنتی دروازے میں بھی گیا ہوں تو انہوں نے تنز کیا آپ کے اوپر کہا کہ آپ کے بدن سے خوشبو تو نہیں آ رہی ہے جبکہ جنت میں جانے والے کے بدن مہکتے ہیں خوشبو سے لیکن آپ کے بدن سے خوشبو کیوں نہیں آ رہی ہے تو حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان صاحب نے جواب کیا پھرپور جواب دیا کہا کہ جنتیوں کی خوشبو جو ایمان والے ہیں وہی سونگ سکیں گے کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنتی ہی جنت والوں کی خوشبو سونگیں گے تو گویا پانسو میل کی دوری سے ابھی جنت پانسو میل دور ہے اس سے پہلے سے ہی خوشبو جنت کی سونگتے ہوئے جنتی لوگ جنت کی طرف جائیں گے خوشبو سونگتے ہو فضیدان محترم تو یہ غریب نواز سرکار کے آستانے پر جانا گویا اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے کیونکہ ان کی دعاؤں کی برکت سے بد قسمت بھی خوش قسمت ہو جاتا ہے ان کی ایک نگاہ کرم پڑ جائے تو سب دنیا اور آخرت سمر جاتی ہے اس لئے اولیاء اللہ کے آستانوں پر جایا کرو ماشاءاللہ بہت سے نوجوان بچے کبھی غریب نواز کے آستانے پر کبھی خاجہ بندہ نواز کے آستانے پر کبھی اعلیٰ حضرت کے آستانے پر کبھی حضور مفتی آزم کے آستانے پر کل راتی میں بہت سے نوجوان بچے جو رام گندم اور گودہ وری کھنی سے آلہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے تھے انہوں نے وہاں سے فون کیا کہ حضرت ہم یہاں موجود ہیں حضور سیدی مفتی آزم کی بارگاہ میں حضور سیدی آلہ حضرت کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں میں نے کہا مبارک ہو ہماری طرف سے سلام پیش کیجئے اور دعاوں کی درخواست کیجئے فضیدان محترم سلام پیش کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ سامنے آ کر ہی سلام کریں آپ سلام کہیں سے بھی بھیج سکتے ہیں سلام ان تک پہنچتا ہے جیسا کہ میرے آقا و مولا سیدی آلم علیہ السلام کی بارگاہ کا معاملہ ہے ایک فرشتہ جو انسان کی پیشانی کے بیچ میں رہتا ہے ایک فرشتہ پیشانی کے بیچوں بیچ رہتا ہے دو فرشتے کھاندوں پر رہتے ہیں جو کرامن کاتبین ہمارے آمال کو لکھتے جاتے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی فرشتے ہیں جو ہماری آپ کی حفاظت کا کام انجام دیتے ہیں نابالغ بچوں کے ساتھ جملہ ساٹھ فرشتے ہوتے ہیں اور بالغ بچوں کے ساتھ باست فرشتے ہوتے ہیں جو انسان کے آمال لکھتے ہیں دو وہ دو زیادہ ہیں اور چھوٹے بچوں کے آمال نہیں لکھے جاتے کیونکہ وہ نابالغ ہیں جب بالغ ہو جائیں گے تو ان کے فرشتے دیت کا حکم نافذ ہو جائے گا اب جو غلطی کریں گے تو غلطی لکھی جائے گی اور اچھا کام کریں گے تو اچھا لکھا جائے گا تو اس کے لیے بچوں کو بچپنی سے اچھی عادتیں سکھانی چاہیے اچھی باتیں سکھانی چاہیے تاکہ بڑے ہو کر بالد ہو کر وہ اچھے کام کریں دیکھو آپ غریب نواز کی والدہ ام الورع فرماتی ہیں کہ جب آدھی رات کا وقت گزرتا تھا تو کمرے سے حجرے سے اللہ اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی آپ پریشان ہوتی تھی یہ آواز کہاں سے آرہی ہے کس کی آواز ہے تو اپنے شوہر نامدار حضور سیدنا خاجہ غیاس الدین جو خضیب نواز کے والد ماجد ہیں ان کو اٹھاتی نین میں سے دیکھو جی آواز کہاں سے آرہی ہے کون ذکر کر رہا ہے تو آپ ارشاد فرماتے بی بی صاحبہ آپ پریشان نہ ہو بلکہ آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی بچہ ذکر الہی بھی کر رہا ہے اب بتائیے اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ جہاں بھی رہیں چاہے ماں کے پیٹ میں رہیں چاہے وہ دنیا میں رہیں چاہے وہ کسی مقام پر رہیں وہ ذکر الہی سے غافل نہیں رہتے ہیں سرکار غوث عظم رضی اللہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو باخبر تھے چنانچہ آپ کی والدہ سے ایک دن عرض کرنے لگے امی جان مجھے ماف کر دیجئے بچپنا ہے آپ کہنے لگے امی جان مجھے ماف کر دیجئے بیٹا تم نے غلطی کیا کی ہے کس بات کی مافی چاہتے ہو کیا کیا تم نے ماف کر دیا کہا ٹھیک ہے بیٹا بتاؤ کیا کیا تم نے تو کہنے لگے سرکار غوث آزم امی جان میں آپ کے پیٹ میں تھا اور آپ شام کے وقت میں باغ میں گھر کئی باغ تھا سیف کا وہ باغ میں ٹہلنے لگیں کہ آپ کی نظر ایک خوش نمہ سیف پر پڑی آپ کی طبیعت چاہی کہ وہ سیف کو توڑ کر کھا لیں چنانچہ آپ نے ہاتھ اپنا اونسہ کیا سیف کو توڑنے کے لیے اچانک آپ کے پیٹ میں شدت کا درد ہوا آپ پیٹ پکڑ کے بیٹ گئیں پھر اندر آپ ہجرے میں چلی گئیں یاد آیا امی جان تو فرمانے لگے سرکار غوث اعظم امی جان جس سیف کو آپ توڑنا چاہتے تھے وہ اسی شاق پر ایک زہریلہ سانپ بیٹھا ہوا تھا اگر آپ سیف کو حرکت کرتی توڑنے کے لیے وہ سانپ آپ کے ہاتھ کو ڈس لیتا کار دیتا اور آپ کی زندگی ختم ہو جاتی میں نے پیٹ میں رہ کر کہ وہ منظر سارا دیکھا سانپ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کاٹنے کے لیے تو میں نے اس لیے پیٹ میں کروٹ لی آپ کے جس کی وجہ سے آپ کو شدت کا درد ہوا امی جان جو میں نے تکلیف پہنچائی تھی میں اس بات کی معافی چاہتے تو آپ یقینا سیر توڑ لیتی اور سانپ ڈس لیتا اور آپ کی موت واقع ہو جاتی تو فرمانے لگے امی جان جب تک میں آپ کے پیٹ میں تھا آپ کی جان کی حفاظت کرتا تھا آپ کے پیٹ میں تھا آپ کی جان کی حفاظت کرتا تھا اب میں پیدا ہو گیا رضی اللہ عنہ کی کرامت پیٹ میں ہے لیکن باخبر ہیں غریب نواز پیٹ میں ہے ذکر الہی کر رہے ہیں جب فرماتے ہیں آپ کی والدہ جب غریب نواز کی ولادت ہوئی تو پورا کمرہ جو ہے بقع نور بن گیا تھا نور سے چمک رہا تھا نور سے منور ہو چکا تھا اللہ والوں کی پہچان یہی یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تو سرکار غوث عظم رضی اللہ عنہ سے لے کر جتنے بھی اولیاء کرام اس دنیا میں آئے اور آپ سے پہلے جو ولی گزرے وہ سب کے سب نورانی تھے سنانچہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ جو حضور غوث پاک سے پہلے کہیں تو آپ ذکر فرماتے رہے اس کے بعد اپنے تمام مریدوں کو قریب کیا کہا کہ سنو ایک خوش خبری سناتا ہوں تم کو کہا حضور سنائیے کہا کہ بغداد کی سرزمین پر آج سے تقریبا دو سو یا دھائی سو سال کے بعد ایک اللہ کے ولی تشریف لائیں جن کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا اور وہ بغداد کی جام مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر اعلان کریں گے تم سب مریدین گوا رہنا اعلان کو بھی کرے نہیں کرنے والے ہیں دو سو سال کے بعد کریں گے لیکن تم سب گوا رہنا میں نے ابھی سے گردن ہکا کر غوث آزم کا قدم قبول کیا ہے تو اولیاء اللہ اسے باخبر رہتے ہیں پل پل کی خبر رہتی ہے یہ مستمینا کہ وہ بے خبر ہیں ہر آنے والے کے دل پر نظر رکھتے ہیں وہ کیا ارادہ لے کر آیا ہے کیا نیت اچھی نیتیں لے کر جاؤ اور یہ نیت کرو کہ میرے پیر کے وسیلے سے میں حضرت کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں اور معروضہ کرنا حضور میرے پیر کے وسیلے سے مجھ پر کرم فرمائیے اور میری یہ عارضو ہے میری یہ تمنا ہے اس تمنا کو پوری کر دی جئے تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اولیاء کرام دعا فرماتے ہیں ان کی دعاؤں کو اللہ تعالی رض نہیں فرماتا ہے بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے جب میرا بندہ محبوب بندہ بندے سے مراد محبوب بندہ ہے جو مجھ سے مانگتا ہے میں ضرور ضرور اس کو عطا کرتا ہوں یعنی جو مانگے عطا کر دیتے ہیں دوست اور بزرگو بزرگو سیدنا خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا جب کھڑاؤں شریف ہوا میں اڑھنے لگا عقیدہ لوگ جو ہیں بدعقیدہ وہابی لوگ سرکار غریب نواز کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے مزار پہ مکھی بھی بیڑھ جائے تو اڑا نہیں سکتے دیکھ رہے ہیں آپ کسی نیت ہیں مکھی بھی بیڑھ جائے تو اڑا نہیں سکتے تو یہ فقیر کہتا ہے نازان مکھی کو اڑانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے مکھی تو اڑنے والی چیزیں اڑے گی جو چیز اڑنے والی نہیں ہیں اس کو اڑا دینا یہ کمال ہے غریب نواز فرقار ایک دن خود ہوا میں اڑنے لگے بہت بلندی پہ چلے گئے غریب نواز اس کے بعد پھر نیچے اتر آئے اپنے مریضوں سے فرمایا کہ دیکھو نماز کا وقت ہوا تو میں زمین پر آ گیا یعنی جتنی بلندی پر میں تھا اس بلندی سے نیچے آ کر میں نے نماز کا احتمام کیا آدمی کتنا ہی اونچا ہو جائے لیکن جب نماز کا وقت آئے تو نماز ادا کرے یہ آپ کی صیرت ہے یہ آپ کا طریق عمل ہے لہذا ہم کو بھی نمازوں کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر جھکا کر کے اپنی عبدیت کا اعلان کرنا چاہیے سبحان ربی العلا پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا مولا میں تو حقیر فقیر ہوں اور تیری ذات بلند و بالا ہے میں تیری بارگاہی میں اپنا سر جھکا رہا ہوں یہ نیت کر کے سر جھکائے انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی اور رب تبارک تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مال مال فرمائے گا انشاءاللہ اولیاء کرام کا ذکر میں نے کیا اب ایک بات اور سن لیجئے پندرہ رجب کو آج کہا تاریخ ہے چھے رجب ہے ہاں آج دس رجب ہے اور پندرہ رجب کو حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عن کا وصال ہوا یہ امام جعفر صادق کون ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عن کی اولاد پاک میں سے ہیں اور آپ کا مقام بھی بہت بلند و بالا ہے سنان چھے جب حج بیت اللہ کے لئے گئتے تو امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ عن سے ملاقات ہوئی اور آپ نے کچھ پوچھا تو اس کا معقول جواب دیا امام عاظم نے پھر اس کے بعد ان کی صحبت اختیار کی امام جعفر صادق رضی اللہ عن کی ایسی صحبت اختیار کی کہ امام عاظم جن کی ہم پیروی کرتے ہیں نفی لو وہ امام عاظم فرماتے ہیں اگر دو سال مجھے امام جعفر صادق کی صحبت نصیب نہ ہوتی تو میں ہلاق ہو گیا ہوتا ان کی صحبت نے مجھ کو برباد ہونے سے بچا لیا یہ اولیاء اللہ کا کرم یہ اولیاء اللہ کا فیضان کہ بات بنتی ہے بگڑتی نہیں ہے اور مقدر سمرتا ہے بگڑتا نہیں ہے لہذا ہم آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس بات کی کہ اولیاء کی آستانوں پر اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دیتے رہیں اور نیت یہی رکھیں کہ میں حضرت کا فیضان لینے کیلئے آیا ہوں کیا ضرورت نہیں ہے یہ دو وہ دو بس فیضان چاہیے آپ کا فیضان مل گیا تو سمجھو بیڑا پار ہو گیا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے اکثر لوگ بائیس رجب کو کونوں کی نیاز کرتے ہیں بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پندرہ رجب کو کونوں کی نیاز شریف کرنی چاہیے تاکہ آپ کے وصال کے تاریخ میں آپ کے نام سے عصال سواب ہو ہاں اگر بائیس کو بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی ممانیت نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ پندرہ رجب کی تاریخ آپ کے وصال کی ہے اسی تاریخ میں آپ کی بارگاہ میں نظرانہ پیس کریں اور اسی مہینے کی چھتیس تاریخ کو ستائیس میں شب آنے والی ہے وہ شب شب میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انشاءاللہ شب میراج کے موقع پر بھی مرکز اہل سنت میں عظیم الشان جلسہ ہوگا جس میں بیرونی علماء کرام اور مقامی رزوی قادری شہہپور کے رہنے والے ہیں ان کی تنخواہ میں کچھ اضافہ ہو گیا کمپنی والوں نے اضافہ کیا تو انہوں نے نیت کی تھی کہ میں مرکز کے لیے کچھ حدیعہ پیش کروں گا چنانچہ انہوں نے پانچ ہزار روپے پانچ ہزار تین سو روپے مرکز کے لیے عبدالکریم رزوی قادری شہپور والوں نے پیش کیا ہے ہاں ماسٹر صاحب یہ بھی شہپور کے رہنے والے ہیں انہوں نے پانچ سو روپے مرکز کے لیے دیئے بائیس مارچ بائیس مارچ کو انشاءاللہ جلسہ ہوگا رات میں عشاء کے بعد جناب شفی صاحب نگینہ فٹویر بارہ ہزار روپے دیئے جناب شفی صاحب انہوں نے نگینہ فٹویر والے جناب شفی صاحب نے بارہ ہزار روپے مرکز کے لیے عطا فرمائے شیخ محین الدین رزوی یہ گیارہ سو روپے دینے کا واضح کیے مرکز کے لیے یہ فیش کر رہے ہیں گیارہ سو روپے اللہ تعالی جزائے خیر دے یہ اکبر رزوی سو روپیہ دیئے ہیں مرکز کے لیے سید رفیق یہ طالب علم ہیں پڑھتے ہیں مدرسے میں سو روپیہ دیئے ہیں اللہ تعالی جزائے خیر ایک نوجوان کیا نام ہے محمد افروز نے سو روپے مرکز کے لیے دیئے ہیں اللہ تعالی جزائے خیر جزائے اللہ ہاں لاؤ بیٹا ڈاکٹر پیرا حسین صاحب پان سو روپے مدرسے کے لیے پان سو روپے مسجد کے لیے عطا فرمائے اللہ تعالی خوب خوب عجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہر مشکل کو آسان فرمائے محمد صراج کے گھر میں کافی لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں اللہ تعالی محمد صراج کے گھر میں سب کو صحت و آفیت عطا فرمائے اور پریشانیاں دفعہ ہو جائیں خوشحالی اللہ پاک عطا فرمائے اتوار کے دن پرسنجو اتوار آئے صبح بارہ بجے سے چار بجے تک ایک عظیم شان جلسہ خواتین کے لئے بارہ بجے سے چار بجے تک رہے گا یہ کون کی جگہ ہے یہ فنکشنال ہے نفع فنکشن حال روبرو اکبر دربار ہٹل وٹے پلی یہ صبح میں خواتین کے لئے بارہ سے چار تک اور رات میں بعد نماز عشاء مرد حضرات کے لئے جلسہ ہے اس میں ہندوستان کی مایاناز حسی حضرت اللہ مولانا مفتی محمد اختر حسین صاحب علیمی یہ تشریف لا رہے ہیں اور محمد علامہ مفتی محمد حامد حسین قادری یہ بھی انشاءاللہ آئیں گے اور دن میں خواتین کا جو جلسہ ہے اس میں انشاءاللہ فقیر کی حاضری ہوگی مشیر آباد میں بتاریخ آٹھ مارچ دو ہزار بیس بروز اتوار بعد نماز عشاء بمقام روبرو مسید حضرت بلال رضی اللہ تعالی زیر سر پرستی اس فقیر کے ہے اور میمان خصوصی مولانا الحاج جمال الدین صاحب رضوی ممبئی یہ تشریف لا رہے ہیں من جانب غوث خاجہ رضا اہل سنت و جماعت مشیر آباد کی طرف سے جلسہ ہو رہا ہے آپ سب سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے محمد عمر رضا صاحب نے دو سو روپیہ مرکت کے لئے دیئے اللہ تعالی جزائے خیر دے پیچھے سے کسی صاحب نے سو روپے بھیجوائے ہیں دو سو روپے ایک صاحب نے بھیجوائے ہیں جن جن حضرات نے بھی تعبون کیا ہے اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ آپ کی عمر و عمل میں ترقی عطا فرمائے نو مارچ کو ایک اور جلسہ ہے وٹے پلی میں اس جلسے کو حضرت اللہ مولانا اختر حسین علی میں مخاطب کریں گے نائی سوٹل کے پاس نو مارچ کو جلسہ نکال موسیقی موسیقی